ہلو گوڈی وننگ نمشکار پیارے دوستوں آپ کا سواگت ہے بہت بہت اس مانی ریکی کے سیشن میں تو شروع بات کرنے سے پہلے اپنا تھوڑا سا پریچت دے دینا چاہتی ہوں ان مطروں کے لیے جو مجھے نہیں جانتے میں ہوں سنگیتہ گپتہ ریکی گرانڈ ماسٹر مانی منترہ کوچ لاؤ ف اٹریکشن کوچ پاس لائف ریگریشن تھرائپسٹ اور ٹائرو ریڈر میں پچھلے اراؤنڈ 30 ایئر سے میڈیٹیشن ریکی ان سب سے کنیکٹڈ ہوں اور یہ سکھا رہی ہوں لوگ کے ساتھ کام کر رہی ہوں ان کی ویبھن ایشیوز پر مانی کی ایشیو پر ریلیشنشپ کی ایشیوز پر ان سب ٹیکنیز کے دوارا تو اس سیشن کے لیے میں بہت ہی اصحیت ہوں excited ہوں to be with all of you اور منی کے بارے میں ترشا کریں گے منی کا سوروپ کو دیکھیں گے اور میں یہ چاہتی ہوں یہ interactive session رہے آپ لوگ اپنے messages بھیجیں اپنے doubts پوچھیں آپ کیا کیا جاننا چاہیں گے کیا کیا سیکھنا چاہیں گے اس session میں مجھے لکھیں تو یہ جو session ہے ایک گھنٹے کا session ہوگا تو میں آپ لوگ کا بہت بہت ابھی نندن کرتی ہوں کہ آپ نے ایک گھنٹہ اپنے لیے نکالا آپ ویست ہیں لائف میں بہت ساری چیزوں سے deal کر رہے ہیں کرونا سے لڑ رہے ہیں گھر میں کام ہے بیوی بچوں کو دیکھنا ہے اس کی باوجود بھی آپ نے یہ سمیں نکالا اپنے لیے اپنے پریوار کے لیے اور ایک spiritual organization سے آپ connected ہیں ایک آدھیاتمک organization سے آپ connected ہیں تو یہ آپ کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے آپ لوگ اپنے جیون کے پرتی سمرپت ہیں اس کی quality کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کا بہت بہت سواغت ابھی نندن دھنیوات شکریہ کہ آپ وہ ان مہاں لوگوں میں سے ہیں ان چند لوگوں میں سے ہیں جو آدھیاتمک روپ سے جڑے ہوئے ہیں اور میں دھنیوات کرنا چاہتی ہوں اس platform کا آدرش بھارت ابھیان کا اور یہاں کے admin انہوں نے invite کر رہا ہے مجھے یہ platform دیا ہے تاگی میں آپ لوگوں سے شیئر کر سکوں ریکی کے بارے میں منی ریکی کے بارے میں تو اینڈ میں ہم question and answer sessions لیں گے doubts جو بھی ہیں وہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور meanwhile یہ interactive session رہے گا تو میں آپ کا support چاہوں گی کہ آپ interact کریں messages آپ بھیج سکتے ہیں مجھ سے کہ آپ کی session میں کیا کیا آپ اپیکشہ ہیں آپ کیا سیکھنا چاہیں گے اس session میں تو جو لوگ چاہتے ہیں کہ منی کے ساتھ relationship اچھا ہو بہت منی آئے تو وہ لوگ please type کر کے بتائیں کہ وہ کیا کیا چاہتے ہیں اپنے اس ایک گھنٹے کے session میں کیا سیکھنا چاہتے ہیں منی کو attract کرنا ہم سیکھیں گے اس session میں تو اس session میں ہم سیکھیں گے کی ہم life میں منی کو کیسے attract کر سکتے ہیں اور منی کا ہمارے ساتھ کیسا relationship ہے اس کا کیسا پربھاو ہماری جیون پہ ہماری منی issues میں ہماری saving پہ expenditure پہ ہماری earnings اتیادی پر پڑتا ہے تو شروع بات کرتے ہیں پیارے دوستوں اور آپ لوگ these messages میں لکھیں کی آپ کیا سیکھنا چاہیں گے منی کے بارے میں تو یہ چیز میرے کو مدد کرے گا کی میں آپ کی queries کو آپ کی life کی problems کو جان سکھوں اور آپ کو solutions دے سکھوں آپ کے جیون سے some other problems کے لئے منی related issues کے لئے تو منی کیا ہے پیسہ کیا ہے کوئی بتائے گا کوئی ٹائپ کر کے بتا سکتا ہے آپ کے لئے what is money اور منی کہاں پر رہتی ہے where does money live منی کہاں پر رہتی منی کا آواز کہاں پر ہے thank you for your likes thank you چہرہ نہیں دیکھ بھاری ہوں بھٹ آپ کومنٹ باکس میں لکھیں گے تو interactive رہے گا مجھے ہوگا کہ آپ سن رہے ہیں اور میں بور نہیں کر رہی ہوں تو منی جو ہے وہ کیا ہے پیسہ کیا ہے ہیلتھ کویتہ چودری جی ہیلتھ کے بارے میں کچھ اور بتائیں ہیلتھ کیونکہ مجھے آپ پریشن سمجھ میں نہیں آیا تو منی کہاں اگر آپ ہیلتھ ہے تو منی کمائیں گے یہ بات بلکل صحیح ہے تو منی کہاں رہتی ہے منی کا واس کہاں پر ہے پیسہ دھن کہاں پر رہتا ہے کسی نے یہ ایک پہیلی نہیں ہے آپ بتائیے کومنٹ یہاں رہتا ہے مائنڈ میں من میں دماغ میں رہتا ہے اکثر ہم آس پاس اگر آپ اپنے آپ کو observe کریں گے تو ہماری جیون میں پیسے کا اہم رول ہے اٹھتے جاگتے سوتے ہر سمیں ہماری جیون میں جہاں تک کی ریلیشن شیف میں بھی منی کے بارے میں چرچہ ہوتی رہتی ہے اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ منی ہمارے مائنڈ میں رہتا ہے اور ہمارا مائنڈ منی کو کیسے کر سکتا ہے منی کو کیسے اٹرائٹ کر سکتے ہیں منی کا ارث کیا ہے تو شروعات کرتے ہیں منی منی کا ارث جو ڈکشنری کے حساب سے ہے منی ایک طرح کا بارٹر یا ایک سکتے سکتے پیپر پہ جو کی گورنمنٹ یا بینکر آخر کرتا ہے تو ایک بارٹر اور سکتے ہے ایک سکتے سکتے آپ کی سرویس کا آپ کی پرادی کا جو آپ سیل کرتے ہیں تو ایک ایک سکتے فارم گورنمنٹ آخر رائز کرتی ہے ہر کنٹری کا ہر جگہ کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے اب ہم بات کریں گے کی سورس آف منی کیا ہوتا ہے منی کہا سے اتھپن ہوتی ہے تو کوئی بتائیں گے منی کا منی کا سورس کیا ہوتا ہے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو انٹر ایک سیشن بتائیں آپ لوگ منی کے بارے میں جان نا چاہتے ہیں تو آپ نے جو پریشن پوٹری ان کا آنسر کریے تو آپ کو مزا آئے گا تو منی تین چار ہوتے ہیں ایک ہوتا inheritance کی آپ نے اپنے دادہ سے پر دادہ سے پریوار سے ماں باپ سے انکل آنچی سے inherit کرا ہے تو ان کی امرتی ہوئی یا انہوں نے آپ کو گود لے لیا یا آپ رئیس ویکتی کی گھر میں پیدا ہوئے تھے تو وہاں پہ یہ منی جو ہے آتا ہے تو ایک تو یہ سورس ہے inheritance دوسرا ہے lottery تو آپ میں سے کوئی بتائے گا کسی نے lottery اگر کبھی جیتی ہم لوگ اکثر اپنے ماتا پتا سے گھر یا کھیت کھلیان انڈسٹری اکثر ہم inherit کرتے ہیں تو یا جویلری یہ سب inherit کرتے ہیں اور کچھ لوگ کبھی کبھی زندگی میں بہت rarely lottery وغیرہ بھی جیت جاتے ہیں ایک جو common طریقہ ہے پیسہ کمانے کا ladies بھی ہمارے ladies کا ATM ایک ہوتا ہے جیت ہزبن تو ladies کا طریقہ ladies کے لیے جو source of money ہے ان کے father ہوتے ہیں husband ہوتے ہیں اس کو inheritance یا relationship کی category میں ڈال سکتے ہیں اور جو main source of money ہوتا ہے وہ دو پرکار کے ہوتے ہیں یا تو آپ job کر رہے ہوتے ہیں آپ service provider ہیں یا product provider ہیں تو ہم چرچہ ان تین لوگ ہی کریں گے کیونکہ inheritance میں ہم کچھ نہیں کر سکتے وہ تو by chance ہے by luck ہے کہ آپ کسی رہیز گھر میں بیٹے ہیں تو آپ کے پاس پیسہ ٹپک گیا اور جو لوگ job میں ہیں ان کے بارے میں چرچہ کرتے ہیں کہ وہ کیسے better job لے سکتے ہیں یا جو products اور services provide کرتے ہیں وہ لوگ کیسے اپنے products اور services کو اپنے customers اپنے targeted clients تک پہنچا سکتے ہیں تو دوستو money جو ہے ایک اوڑ جا ہے money اس لیے اس physical form کی energy ہے جو ہمارے اندر creativity ہوتی ہے جو ہمارے اندر ایک talent ہوتا ہے اس کو ہم دوسروں کو دیتے ہیں exchange کرتے ہیں اور وہ ایک money form میں physical form میں ملتا ہے تو جو money ہے اس کا شروع physical ہے شروع اس کا non physical سے ہوتا ارث ہماری creativity ہمارے thoughts ہماری emotions کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں money کی تو جیسے آپ کے thoughts feelings اور emotions ہوتے ہیں اس کا impact اس کا اثر آپ کی money پہ directly پڑتا ہے تو آپ کا money کی بارے میں کیا thoughts ہیں کیا ویچار ہیں آپ کی money سے لے کی emotions ہیں آپ کے money کے بارے میں کیا feelings ہیں وہ آپ کا money area تیہ کرتی ہیں تو آپ اپنی life میں جھانکیں گے اپنی life پہ تھوڑا کام کریں گے اور comment box پہ لکھیں گے کی آپ کے money beliefs کیا ہیں جو ہمارے money beliefs ہیں وہ ہمارے جیون میں money issues کو impact کرتے ہیں اس کو influence کرتے ہیں اور اس طرح کی money prosperity اور abundance ہماری life میں آتی ہے جس طریقے سے ہمارے money کو لے کر وچار ہوتے ہیں تو کوئی بتائے گا مجھے کی آپ کو من میں money کی کیا thoughts ہیں money کو لے کے کیا feelings ہیں money کو لے کے emotions اتھپن ہوتے ہیں تو میں کچھ example دیتی ہوں money کو لے کے کئی thoughts and feelings آتی ہیں جب آپ کے bill آتے ہیں بجلی کا bill آیا تو ارے اتنا bill آگیا بہت بجلی کنزیوم ہوئی یہ تو بہت ہی very good جوتی جی کہہ رہی ہے money سے ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں تو money کی بارے میں بات کریں کی money ایک ہمارا belief ہو سکتا ہے کی money ایک ذریعہ ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے یہ بھی ایک ہمارا belief ہے ایک ہمارا thought ہے کی اگر میرے پاس پیسہ ہوگا تو میں دوسروں کی مدد کروں گا کیا کر سکتا ہوں یہ ایک thought اور belief ہے تو آپ اپنی life میں جھانکیے اور دیکھئے کیا money belief ہے کچھ لوگوں کا money belief ہوتا ہے کی سب کچھ بہت مہنگا بہت مہنگائی بڑھ گئی ہے ہر چیز unaffordable ہوتی جاری ہے تو مہنگائی بڑھ رہی ہے اور خرچے بڑھ رہے ہیں آج کل خرچے بہت بڑھ گئے ہیں کچھ لوگوں کا money belief ہوتا ہے بچے بہت خرچ ہوتے بچوں کو پیسے کی value ہی نہیں آج کل کے بچوں کو سمجھ نہیں ہے پیسے کی اور کچھ بچوں کا belief ہوتا ہے ماب کے بارے میں کہ ماب بہت کنجوس ہیں پیسہ دیتے ہی نہیں ہے یہ بھی ایک belief ہے یہ ایک feeling ہے جو بچوں کی ہے کچھ نہیں دلاتے میرے ماب دیکھو فلاں کی ماب نے تو اتنا کچھ دلا دیا ہے تو یہ آپ thoughts feelings اور emotions سے منی کو لے کی کچھ لوگوں کا belief ہوتا ہے پیسہ کمانا بہت ہی مشکل کام ہے پیسہ کمانا بہت مشکل کام ہے آج کے زمانے میں بہت competition ہے جاب ملنا تو بہت ہی مشکل ہے جو لوگ جاب کرنے والے کتنے لوگ ہیں یا جاب کتنے لوگ ہیں تو کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ جاب کرنا بڑا مشکل کام ہے جاب بہت کام کرواتے ہیں جاب مشکل سے ملتی ہیں اور بہت زیادہ competition ہے ایک جاب کے لیے لاکھ ہو لوگ اپلائے کرتے ہیں تو میرا نمبر کہاں سے آئے گا تو یہ negative thoughts بہت لوگ بھی چلتی ہے اور ہاں تو جو لوگ اپنے products اور services کے لیے مارکٹ میں نکلتے ہیں مال لیجی آپ نے کچھ نیا product نکالا تو کیا بہت دماغ میں آتے ہیں ارے بہت competition ہے مارکٹ میں بہت competition بڑھ رہا ہے تو بس ہماری تو margin ہوتی جارہی ہے اس طرح کی negative چرچ آپ دیکھیں گے منی کو لے کے بہت زیادہ بڑھتی چلی جارہی ہے ہمارے آس پاس ہماری society میں ہمارے day to بھی product launch کرنے سے پہلے سوچھتے ہیں پتہ نہیں بھکے گا یا نہیں بھکے گا میرا نیا product ہے لوگ خریدیں گے یا نہیں خریدیں گے پتہ نہیں بھکے گا یا نہیں تو یہ ڈاؤٹس والی feelings آتی ہیں services کو لے کے بھی ڈاؤٹس آتی ہیں ایسی feelings آتی ہیں کی یار میں اپنا ہی ریکی ماسٹر کے پاس آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو کبھی کبھی میرے پاس بھی ایسی negative thoughts آتی ہیں تو negative thoughts کا کوئی انت نہیں ہے negative thoughts money کو لے کے آتی جاتی ہیں تو میں چاہاتی ہوں آپ لوگ اپنے جیون میں دیکھیں کہ آپ کے negative thoughts negative beliefs negative money patterns اپنے ماتا پتہ کے thoughts and feelings and emotions کیونکہ ہم inherit کرتے ہیں thoughts feelings and emotions کو money سے لے تو دیکھیں کی آپ کے ماتا پتہ کی کیا feelings ہیں کیا thoughts ہیں کچھ ماتا پتہ کئی بار ہم اکثر سنتے ہیں ارے ہمارے زمانے میں تو سب کچھ بہت سستا تھا سونا دو سو روپے طولہ تھا اب دیکھو کہاں پہنچ گئے پچاس ہزار پہنچ گیا آج سے پچاس سال پہلے تو جیون بہت ہی اچھا تھا بہت سمپل لائف تھی لوگ خوش تھے مستے اب تو اتنا کچھ کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے پیسہ پیسہ کرتے سب لوگ تو پیسے کے رشتے ناتے ہیں تو اس طرح کی بھی thoughts feelings and emotions ہوتی ہیں تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ negative thoughts feelings and emotions اگر ہمارے من میں رہتے ہیں تو کیا وہ ہمیں money abundance prosperity دھن ویب دے سکتے ہیں اگر ہم نے اپنے parents کی negative thoughts feelings and emotions inherit کر لی اپنی life میں اور ہمارے من میں یہ ہی ہے کہ ہر چیز بہت مہنگی ہے ہمارے تو خرچے بہت بڑھ گئے ہیں خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں کمائیا کم ہو رہی ہیں تو ان thoughts feelings اور emotions کا ہم پر کیا impact ہوتا ہے یہ دیکھئے دو منٹ لگائیے سوچنے کا اور دیکھئے یہ جو negative thoughts feelings اور emotions میں نے آپ سے share کرے ہیں اور اپنی life میں بھی آپ دیکھئے کہ آپ کی thoughts feelings اور emotions کیا ہیں منی کو لے کے تو جن thoughts feelings اور emotions کو جن کو ہم negative thoughts بولتے ہیں disempowering thoughts بولتے ہیں وہ money کو لے کے ہمارے جیون میں وہ ہمیں dominate کر رہی ہیں وہ thoughts feelings اور emotions ہوتے ہیں تو ہم جیون میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہمارے جیون میں پیسہ کی no entry ہو جاتی ہے پیسہ کہتا رام رام مجھے تو ہیں کہ کرونا کال میں تو جاب مل ہی نہیں رہا بہت مشکل ہے جاب مل نا opportunities ختم ہو گئی ہیں تو ہماری ساری mental ارجہ ہماری ساری ارجہ mind کی شریر کی negative سوچنے میں جب لگ جاتی ہے تو ہماری life میں positive results نہیں آ سکتے ہماری جو actions ہیں پیسہ کمانے کے لئے وہ جو ہیں بڑے negative اور تھکے پٹے ہوتے ہیں ایک ویقتی جس کے من میں یہ بھاو ہے کہ jobs جھوننا تو بڑا ہی مشکل کام ہے مجھے تو ہر جگہ نہ ہی ملتی ہے یا میری تو bad lucky ہے میری تو bad lucky چل رہی ہے money کے اریا میں تو یہ thoughts feelings اور emotions کے ساتھ money آپ کی life میں نہیں آنے والی ہے اور اس کا میں آپ کو اتر دوں گی ایسا کیوں ہوتا ہے جب ہماری thoughts feelings اور emotions negative ہوتے ہیں تو ہماری جیون میں result ان سے پرٹین ہی آتا ہے جیسا سوچ ویسا result تو ہم ایک کہانی سے شروعات دوبارہ سے کرتے ہیں money کے بارے میں کی ایک ویقتی تھا اس کا نام جمنا پرساد تھا اور جمنا پرساد جنگل میں جا رہا تھا اپنے کسی رشتدار سے ملنے تو جمنا پرساد جنگل میں جا رہا تھا جنگل تھا جاتے جاتے جنگل میں وہ راستہ بھٹک گیا اسے سمجھ نہ آئے میں کہاں سے نکلوں تو کاٹوں میں گھنی جھاڑیوں سے نکلتے بچتے شیروں سے بچتے بچتے وہ شانج ہو گئی اور تھگ گیا اور اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے بھوکا پیاسا وہ ایک ورکش کے نیچے آکے تھکان کے مارے کھڑا ہو گیا اور بیٹھ گیا وہاں پر اور اسے اس سمجھ بھوک لگ رہی تھی کیونکہ اس نے سوچا تھا کہ میں تو دو گھنٹے میں جنگل پار کر کے اپنے رشتدار کے یہاں چلا جاؤں گا اور وہاں پہ بڑی آس لنج کروں گا پر وہ سمجھ سے پہنچ نہیں پایا تو اس کو بہت بھوک لگ رہی تھی تو اس نے کہا کاش یہاں پہ اچھا کھانا آجائے کاش پینے کو بھی کچھ مل جائے میں بہت بھوکا اور پیاسا ہوں تو جانتے ہیں کیا ہوا اس کے آگے دھیڑ سارے کھانے آگئے تو اس کے پاس آگے مکڈانلز کا برگر پیزا ہٹ کا پیزا اچھی اچھی ٹاپنگز کے ساتھ فائل سٹار کے بڑی بڑی کھانے آگئے اس کے پاس کوکونٹ ووٹر آگیا پیپسی آگئی کوک آگئی اور آج کل کی جتنی بھی ڈرنک ساری آگئی اور ساس میں دھیر سارے کیکس اور پڑنگز اور دنیا بھر کی آئس کریمز اس کے آگے لگ گئے اور وہ یہ دیکھ کر بہت خوش اور ایکس سوچ میرے تو موں میں پانی آنے لگا یہ خوب کھایا خوب کھایا اور سب کچھ جتنا چٹ کر سکتا تھا چٹ کر گیا پھر اس نے دھیر سارا کوکو نیٹ وارٹر کو پیپسی بھی پی ڈالا اور وہ بہت شانت اور اچھا انبھاف کرنے لگا اب جب انسان اتنا کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے نید آتی ہے ایک اچھا سا بیڈ جس پہ میں شانت سو جاؤ آرام کر لوں تو اس ایک بہت اچھا ڈال لپ کا میٹریس اور بہت خوبصور سا بیڈ فائیو سٹار ہوتیل جیسا بیڈ جو اس میں اچھی اچھا تکی لگی ہوئے بہت سندر ریڈ وائٹ کلر بیوٹ فول اس کا اوڑ نیک اور اس کی بیجھانے کا میچ سی اس کو مل گیا اور وہ لپک کے اس پہ چڑھ گیا اور چادر تان کے شیٹ لے کے دوبا گیا اپنے بیٹ پر اور اچھی سی نیند کا آنند لینے لگا اب اتنا کھائے گا تو نیند تو آئے گی خراتے بڑھنے لگا وہ خراتے بڑھتا جا رہا تھا اور مزے کی نیند میں سو رہا تھا پھر صبح ہو گئی بھور پانچ بجے جب پہلی کرن پڑی تو انگڑھ آئی لی اس نے اور دیان سے اٹھ بیٹھ لگا اب بیٹھا آجب تو اس کے من میں ایک وچار مانگا کھانا آگیا پینا مانگا پانی آگیا پرنگ آگئی پھر کیا ہوا میرے ساتھ تو یہاں کچھ گڑبڑ ہے یہاں پہ بھوت پریتو نہیں ہے اور بتائی کیا ہوا ہوگا بتائی بتائی آنسر میں لکھ لوگ خرپیا تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیے اور بتائی کیا ہوا ہوگا جیسے اس نے کہا کی یہ بھوت پریتو نہیں ہے کیا ہوا ہوگا بھوت پریت آگ اس کے چار آس پاس ڈانس کرنے لگے کالے کالے بھوت اور پیت اور ان کو دیکھ کر وہ ڈر گیا کیا ہوگیا یہ اب یہ مجھے کھا جائیں گے تو کیا ہوا ہوگا وہ سے چٹ کر گئے تو یہ جس ورکش کے نیچے بیٹھا تھا وہ کیا تھا کوئی جواب دے گا کوئی بتائے گا کومنٹ باکس میں بتائیے گا وہ بیٹھا تھا ایک کلپ ورکش کے نیچے کلپ ورکش ہوتا ہے جو ہماری ساری کلپ ناؤ کو پورن کرتا ہے تو کلپ ورکش اچھی خبر یہ ہے اپنے لیے ہم سب کلپ ورکش کے نیچے ہی بیٹھے ہیں ہمارا اچیتن من ہمارا سب کونش مائن ہمارا ان کونش مائن کلپ ورکش کی بات ہی ہے اور ہم جو اس کلپ ورکش سے مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے تو ہم بھی اس ویکتی کی طریقے سے ہیں جم نا پرساد کی طریقے سے ہیں ہم کھانا مانگتے ہیں کھانا مل جاتا ہے ہم ہم پتا ہی نہیں ہم کلپ 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 دھن دھان دھان روپ پیس سب دیتا ہے تو جو پہلے میں چرچا کری تھی آپ سے پیسے کی ہمارے نیگٹی وچار جو ہیں وہ کیسا impact دیں گے لائش میں تو ہم وہ تو بھوت پریت ہیں جو ہمارے نیگٹی وچار ہیں مانی کو لے کے پیسے کو لے کے اور اپنے کلائنٹ کو لے کے تو وہ سارے کے سارے ہمارے بھوت پریت ہیں جو ہمیں کھا جانے والے ہیں جیسے اس کو کھا گئے تھے تو ہمیں چٹ کرنے والے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہم unconsciously ان thoughts feelings اور emotions میں بہتے چلے جاتے ہیں ہم doubt create کرتے ہیں کہ پیسہ کمانا مشکل ہے پتہ نہیں پیسہ آئے گا یا نہیں آئے گا میں نے تو بہت مہنط کری تھی اپنے انٹرو کے لیے جب ملے گا نہیں ملے گا تو یہ سب وچار یہ سب thoughts یہ سب feelings یہ سب emotions ایک ارزا اکتر کر دیتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں جیسے میں نے چرچا کری تھی کی ہماری creativity تو جو یہ جو نیگٹیوی آنے والا ہے تو جیسا ہم سوچیں گے اتنا ہی money ہماری life میں آئے گا اگر ہم سوچیں گے it is hard to earn money money کمانا بہت ہی مشکل کام ہے تو یہ وچار جو ہیں ہمیں کس طرح کی life دیں گے آپ ہر سمیں hard work کرتے رہ جائیں ہی آپ کو ہمیشہ پیسے لینا آنا آپ کی life میں پیسے کا آنا ہوگا تو ہماری thoughts feelings اور emotions ہمیں اس طرح کی actions دیتے ہیں جس طرح کی thoughts feelings and emotions ہوتے ہیں in the area of money تو money کو لے کے جو ہمارے وچار ہیں جو ہماری feelings ہیں ہمارے وچار thoughts actions اسے correlate کرتے ہیں اور result بھی ویسا ہی آئے گا تو thoughts سے شروع ہوئی thoughts feelings emotions about money ایک بیج ہے آپ کی thought ایک بیج کا روپ ہے جو آپ کو آج نہیں دیکھتا ایک بیج بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور بیج کو ہم بوتے رہتے ہیں اس میں پانی دیتے ہیں روڑ اس کو سوچتے ہیں ارے ہر چیز بہت مہنگی ہے میں تو میری تو لکی خراب ہے پیسے کے معاملے میں تو کمائی نہیں سکتا تو یہ thought ایک بیج ہے اور اس بیج کا فرکش ہے کہ آپ پیسہ کمائی نہیں پائیں گے جیون میں بہت سارے لوگ نئے بزنس کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں فیر ہوتا ہے یہ تو چلے گئی نہیں لوگ آئیں گے نہیں تو وہ رسک نہیں لیتے ہیں تو جب آپ رسک لیں گے تو ریزلٹ کیسا آنے والا ہے تو آپ کے thoughts feelings and emotions کو اپنے جانے آج آپ کا homework یہ ہے کی منی سے آپ کیسا relationship ہے اس کو جانے اس کو awareness ملائیں بہت ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا اکثر ہم انجان ہوتے ہیں اپنی thoughts feelings اور emotions کو لے کے منی سے connected ہماری thoughts feelings اور emotions negative ہوتے ہیں اور وہ ہمیں ویسا ہی result دے رہی ہیں اور وہ result ہم چاہتے بھی نہیں ہے مزید دار بات یہ ہے ہم چاہتے ہیں ہماری پر خوب پیسہ آئے پر آپ نے اوپر اوپر سے آپ کے روح خوب پیسہ ہے اندر سے کہہ رہے میری محنت بکار ہو جاتی ہے میری لا کچھ نہیں ہے تو result کبھی نہیں ایسا آئے گا جب آپ کا من میں اور آپ کے actions میں دونوں میں ایک ہی بات ہوگی کہ نہیں میں تو خوب پیسہ کماؤں گا اور میرا یہ کام چلے گا چلے گا چاہے کتنی بھی محنت کرنی پڑے میرے پاس clients آئیں گے ہی آئیں گے جب آپ لوگ comment box میں لکھیں گے کہ آپ تیار ہیں meditation کے لئے آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں meditation تو please type کریں yes کتنے لوگ منی meditation کرنا چاہتے ہیں کیا آپ لوگ اپنی منی situation improve کرنا چاہتے ہیں okay کچھ لوگ نے لکھا ہے کی وہ چاہتے ہیں good very good تو آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں آپ لوگ آنکھیں بند کر لیں very good آپ لوگ تیار ہیں harmonious yoga bhavisha ji manisha ji سب لوگ تیار ہیں very good دیکھیں یہ بڑا encouraging ہوتا ہے جب آپ لوگ interact کرتے ہیں تو مزہ آتا ہے پتا چلتا ہے کہ آپ لوگ سن رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ دیکھ نہیں سکتے ہوں تو آپ کی کومنٹ سے پتا چل پا رہا ہے کہ آپ لوگ interested ہیں تو let's go اور آپ لوگ چاہیں تو record بھی نے سن ہے کیونکہ ہمارے جو negative money beliefs ہیں بہت لمبے time سے چلے آ رہے ہیں اور اگر آپ اس meditation کو روز سن یں گے تو آپ کی وہ money beliefs جو پرانے money beliefs ہیں وہ ٹوٹیں گے اور آپ جو ہیں ان کو ٹوڑ پائیں گے تو دو تین گہری سانس لیں گے تھوڑا سا میرا گلہ خراب ہے تو میں یہ کاف سی رہی آنکھی بند ریلاکس کریں دو تین گہری سانس لیں اور ریلاکس کریں ہر سانس کے ساتھ آپ ریلاکس کریں رہی ریلاکس 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 ہر سانس کے ساتھ ریلاکس کر رہی ہیں اپنے شریر کو شتھل چھوڑ دیں اپنے شریر کو بلکل ریلاکس کریں شتھل چھوڑ دیں ریلاکس 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 کی ساری نیگیتیو ڈیس اپنے پر آور ریلاکس کو باہر نکال رہی ہے ریلاکس 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 جیسی جیسی آپ ریلاکس کر رہی ہیں آپ کا من شان ہو گیا ہے آپ کا من شان ہوتا جا رہا ہے آپ کا من اور شریر گہری ریلاکس عوستہ میں چلا گیا ہے ریلاکس 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 ہر سانس کے ساتھ آپ ریلاکس کر رہے ہیں آپ اور اور اچھا اور اچھا فیل کر رہی ہیں ریلاکس ریلاکس بہت بہت سوست ہو گیا ہے ہوتا 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 جا رہا ہے ہوتا ہی جا رہا ہے آپ آپ کا سر آپ کے کندھے پوری طرح سے ریلاکس ہیں آپ کے دونوں ہاتھ پوری طرح سے ریلاکس ہو گئے ہیں اب گہری شانتی میں چلے گئے ہیں آپ کا شریعت بہت ہی ہلکا اور ریلاکس جو وستہ میں ہے آپ اس سمیں ریلاکس کی گہن تم عوستہ میں ہیں اس ریلاکس میں آپ کا من بلکل شانت ہو گیا ہے وچار تھم گئے ہیں اور آپ بہت ریلاکس فیل کر رہی ہیں آپ کا شریعت بلکل ہلکا ہو گیا ہے اس میں آپ ایک خالی پن کا انبھا کر رہے ہیں آپ کا من وچاروں سے خالی ہو چکا ہے وچار تھم گئے ہیں شانت ہو گئے ہیں نبھا نبھا رہا ہے آپ بہت اچھا اور پوزیٹیو کرتے کرتے جا رہے ہیں اب اس پوزیٹیو عوستہ میں آپ جو بھی دھار نہ جو بھی من میں وچار دھار کریں گے رہ پون ہو گا تو اس سمیں اپنے من میں کوئی بھی منی کے بارے میں پیسے کے بارے میں ایک اچھا پوزیٹیو اور پاورفل وچار کو دھارن کریں جیسے کی میری پیچھے پیچھے آپ ریپیٹ کر سکتی ہیں اب میں دھن اور پیسے کے پرتی سکر آتما ہوں میرے جیون میں دھن دھانے پیسا مانی ایزیلی آتا ہے میں دھن کو اچھے پریوگ میں لاتا ہوں میرے جیون دھن اور ابنڈنس کی بھرپور بھندار ہیں بھرمانڈ مجھے خوب روپیو پیسے سے نواز تا ہے اس بھرمانڈ میں پیسے کا کوئی ابحاف نہیں بھرمانڈ ہی ہے اور میں جتنا چاہوں اتنا دھن اپنے لیے اپنے جیور میں اٹریکٹ کر سکتا ہوں میں ایک منی میگنٹ ہوں میں ایک منی میگنٹ ہوں دھن میری طرف سویم آکرشت ہو جاتا ہے میرے پاس دھیر ساری جوب آفرز ہیں میرے پاس جوب آفرز کی کمی نہیں ہیں میری انویسٹ مینڈ پروفیٹیبل ہوتی جا رہی ہیں میری جو بھی انویسٹ منٹ ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی جا رہی ہیں بڑھتی ہی جا رہی ہیں میری سیوینگ بڑھ رہی ہیں میری سیوینگ بڑھ رہی ہیں آئیم رچ پروسپیرس ہوں اور ہیلڈی ہوں میرا پیسہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے میرا پیسہ حرص ہمیشہ بڑھتا رہتا رہتا چاہے میں سوں یا جاؤں ہوں ہمیشہ 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 ملٹیپلائی ملٹیپلائی ہمیشہ ہاتھ کا کھیل ہے I love making money I enjoy making money لوگ میرے کلائنٹس مجھے پیسہ دینے میں بہت خوش ہوتے ہیں میری سرویسز کے لیے میرے کلائنٹس مجھے بہت خوش ہو کے پیسہ دیتے ہیں میں دھنوان ہوں میں رچ اور ایفلوینٹ ہوں اب آپ دو تین منٹ ویجولائز کریں محسوس کریں فیل کریں کہ آپ ایک سکسسفل رچ اور پروسپیریس ویقتی ہیں اپنے من میں بھاف کریں اپنے من میں ویجولائز کریں کہ آپ رچ ہیں پروسپیریس ہیں آپ کے پاس ہر طریقے کی سکھ سویدھائیں ہیں آپ کے پاس پیسہ بہت ایزیلی آتا ہے اور آپ کا پیسہ گرو کر رہا ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے بہت اچھا گھر لے لیا ہے آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے سب کچھ آپ کے پاس آ گیا ہے جو بھی آپ آپ اپنے جیون میں چاہا رہے تھے ویجولائز کریں ایمیجن کریں فیل کریں کہ آپ کا وہ سب اس پریزنٹ مومنٹ میں اویلیبل ہے آپ کے پاس آپ ایک اتیادھک رچ پروسپیریس ویقتی ہو گئی ہیں آپ کی جیون میں دھن بڑھتا چلا گیا ہے بڑھتا چلا گیا ہے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے آپ کا دھن آپ کے بینک اکاؤنٹ بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں آپ کے کلائنٹس بڑھتے جا رہے ہیں آپ کو جو جوب آفرس مل رہی ہیں آپ جو جوب کر رہے ہیں اس میں آپ کی گروت ہو رہی ہے آپ ٹاپ پوزیشن پہ آ گئے ہیں اور آپ کا باس آپ کے کام کو پسند کر رہا ہے آپ کو اپریشیئیشن مل رہا ہے یہ سب ویجولائز کریں اب میں دھیرے دھیرے آپ کو اس میڈیٹیشن سے باہر لاؤں گی ایک دھیرے دھیرے باہر آتے ہو دو تین چار اور پانچ اب آپ دھیرے سے آنکھیں کھوڑ لیں گی سب لوگ واپس آ جائیں گہری سانس لیں اپنے کو سٹریچ آؤٹ کریں اچھے سے آنکھیں کھولیں اور اپنے انبھاؤں کو شیئر کریں کی آپ کا انبھاؤں کیسا رہا مزا آیا یا نہیں آیا کومنٹ باکس میں لکھیں بتائیں کی آپ کا انبھاؤں کیسا رہا ابھی بھی لگتا ہے لوگ میڈیٹیشن میں سو گئے ہیں کچھ لوگ جاگئے پلیز ویک آپ تینکیو ہارمونیوس یوگا جی تینکیو ویری مچ فور نائس کمنٹ جوتی جی تینکیو اس میڈیٹیشن کو اگر آپ روز کریں گے سپیشلی تینکیو منیشا جی تینکیو ورندہ جی اگر اس میڈیٹیشن کو آپ روز مورننگ میں یا سونے سے پہلے دو ٹائم کرتے ہیں تو آپ اپنی منی ریالیٹی کو بدل سکتے ہیں تینکیو فور نائس کمنٹس تینکیو ویری مچ آپ لوگ اب میں پریشن سیشن لینا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے جو بھی پریشن ہوں گے وہ میں لوں گی آپ کے کیا کیا پریشن ہے کچھ کوئی پریشن پوچھنا چاہتا ہے تینکیو بھویشہ جی آپ دھنیواز آپ نے اچھے فیڈبیکس دیئے ترپتی جی تھوڑا سا ہیوی ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں آپ ووک کریے سٹریچ آؤٹ کریے تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا سنگیتا جی تینکیو وندنا جی تینکیو دونی جی نے بھی انجوائی کیا تو یہ صرف انجوائیمنٹ کے لیے نہیں تھا یہ ایک کرییشن تھی یہ منی میڈیٹیشن is a way of creating your life your new منی ریالیٹیز آپ جیون میں منی کو لے کے جو جو کریئیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں آپ لوگ پریشن پوچھنا چاہتے ہیں اپنی منی ایشوز کو کیسے ٹھیک کرنے کے لیے تو میں اس کا جواب دوں گی یہ کوشن ان آنسر سیشن ہے آپ کی پریشنوں کا سواگت ہے میں اس سکتہ سے انسار کر رہی ہوں آپ لوگ کومنٹ کریں بتائیں کہ آپ کو کیا کیا پوچھنا ہے آپ کیسے آلٹر کر سکتے ہیں اپنی منی ریالیٹی اپنے منی کے ساتھ ریلیشنشپ بدلیے آپ کی منی ریالیٹی can you tell again how to charge water of course آپ پانی کو بھی چارج کر سکتے ہیں منی ریالیٹی کو میرا نمبر دکشا جی ہے 98111-4224-9 اور میرا سنگیتہ ہیلین ٹیمپس پیج پہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں past how to delete past money related bad experiences from mind تو جو بھی آپ کے bad money experiences ہیں ان کو آپ ایک کاغذ پہ لکھے اس کو جلا دیجئے اور اس کو لکھے کہ میں ہمیشہ سے تیاغ کرتی ہوں تو جو بھی آپ کے money bad experiences اب تک رہے ہیں تو ان کو کاغذ پہ لکھئے اور کاغذ کو candle میں جلائیے candle سے جلائیے اور دیکھئے کہ اب میں ان کو ہمیشہ کے لئے تیاغ دی ہوں جیسے کہ کسی نے آپ کا پیسہ مارا ہے یا نہیں دے رہا ہے تو اس کو آپ جلا دیجئے اس experience کو اور لکھئے کہ اب میں نئی money realities create کرتی ہوں اب میں ایسے لوگوں کو invite کرتی ہوں جن کو میں trust کر سکتی ہوں جو لوگ میرے کو money wise supportive ہیں تو یہ ایک affirmation money affirmation کریے کہ میں اب ایسے لوگ کو invite کرتی ہوں ایسے experiences کو invite کرتی ہوں اپنی life میں جو میرے لئے nurturing ہے اور اچھے ہیں بندنا جی پوٹھ رہی ہیں کہ پانی کو کیسے charge کرنا ہے تو جو لوگ پانی کو پانی ایک مادھیم ہوتا ہے اور ارچہ کو ہمارے پورے شریر میں ہمارے subconscious mind میں اس کی ارچہ جاتی ہے تو پچھلے سیشن میں میں نے چرچہ کری تھی کہ آپ ریکی کے دوارہ اپنے پانی کو چارج کر سکتے ہیں ہیلڈی ہونے کے لئے تو اگر آپ اپنی money experience کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہر روز پانی کو بھی چارج کیا جا سکتا ہے آپ پانی کو ایک گلاس میں رکھئے اور پانی کو اس پر ایک affirmation ڈالیے آپ گلاس پر ایک affirmation بھی لکھ سکتے ہیں money کی affirmation لکھ سکتے ہیں کہ اب میں نئی money realities create کر رہی ہوں یہ پانی اب مجھے famous اور rich بنا رہا ہے کچھ بھی ایک affirmation ہوتی ہے positive thought اور اس کو present tense میں لکھنا ہوتا ہے پانی کے اوپر آپ لکھئے اور تھوڑی دیر تک پانی کو اپنے دونوں ہاتھوں سے ارجہ دیجئے ایک ہاتھ نیچے کی طرف ایک ہاتھ اوپر کی طرف رکھ کر آنکھیں بند کر کے اپنے پانی کو energize آپ کریں گے اپنی money affirmation کو بولیں گے اور اس کو پورا ہوتے ہوئے دیکھیں گے visualize کریں گے کہ یہ پانی پی کر میرے سارے دھن ابحاف ختم ہو رہے ہیں میں abundance میں ہوں پیسہ میرا grow کر رہا ہے اور life میری بدل رہی ہے اس کو چھوڑ دیں ساری رات کے لیے پانی کو اور مارننگ میں پانی کو پیئیں پانی کو sip sip کر کے پینا ہے پانی کو پیتے پیتے آپ نے sip sip کر کے پینا ہے enjoy کرتے ہوئے پینا ہے affirmation کرتے ہوئے پینا ہے positive thoughts لاتے ہوئے پینا ہے کہ یہ پانی میرے کو بہت اچھا میرے جیون میں اچھے منی چینجز لا رہا ہے میرا منی ایریہ ایمپروو ہو رہا ہے میں رچ اور فیمس ہو رہا ہوں میرا اپنا گھر بن گیا ہے میپس گاڑی آگئی ہے جو بھی آپ کا ڈریم ہے اس کو آپ نے ویجول آئیز کرنا ہے تو یہ تو ہو گیا منی چارجنگ water چارجنگ with for money اس کو ہم نے لگ بھر اکیس دن سے چالیز دن تک روز کرنا ہے یہ جو ہے آپ نے repeat کرنا ہے every day from 21 days to 40 days بندنا جی آپ پیچھ پوچھنا چاہتی ہیں مجھے سمجھ نہیں آیا آپ نے لکھا ہے no please tell again تو کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ لکھیں تو میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی جو بھی آپ پوچھنا چاہتی ہیں آپ لوگ اور کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے میرا موبائل نمبر 9811142249 میرا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے سنگیتہ ہیلنگ ٹیمپلز سنگیتہ ہیلنگ ٹیمپلز کے نام سے یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ بھی آپ میرے بارے میں اور جانکاری مل جائے گی منی کے اوپر ایک میڈیٹیشن ہے منی میڈیٹیشن ہے میرے یوٹیوب چینل پہ سنگیتہ ہیلنگ ٹیمپلز پر تو وہاں سے آپ کو میرے بارے میں ساری انفرمیشن مل جائے اور ایک منی میڈیٹیشن ہے بہت ہی اچھی بہت ہی سندر بیوٹیفل جو کی میوزک کے ساتھ ریکارڈ کری گئی ہے اس کو آپ روز سن سکتے ہیں اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اپنے فون پہ اور اس کو صبح اور شام آپ نے سن نا ہے وہ منی میڈیٹیشن آپ کے بہت کام آئے گی میرے ایک پیچھے کلائنٹ سے جو ایسٹر لوجر تھے انہوں نے بہت آردہ سال پہلے میں منی میڈیٹیشن تب سی دی میں تھی تب انہوں نے خریدی تھی اور ان کو اس کلائنٹ بڑھ گئے ان کا جوتیش کا کام چلنے لگا اور وہ آج تک مجھے اس چیز کلی ایک ناولیج کرتے ہیں کی اس منی میڈیٹیشن سے ان کا جو دھندہ ہے اسٹرولوجی کا وہ چلنے لگا ہے اور وہ جو ہے انہوں نے اپنی وائف کو بھی سنوایا اور ان کی وائف کو ایک بہت اچھی جو لگ گئی ڈیلی میں وہ یوپی سائٹ کہیں رہتے تھے اور ایک ریناون کالج میں پرمننٹ جو وائف کو مل گئی ہے وہ منی میڈیٹیشن سنکر انہوں نے لگ پھگ 21 دن پریکٹس کرا تو لوگوں کو میریکل سکریٹ ہوتے ہیں منی سیکنڈز باقی ہیں تھینک یو آل ویڈی مچ فور بین ویڈ می آپ لوگ نے بہت اچھا پارٹس پیشن کرا ایسے ہی میں آپ کے لیے اچھے اچھے فیس بک لائف پر چیزیں لاتی رہوں گی ان کو آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ شیئر کرتے رہیے مجھ سے کنیکٹی رہیے میرا بھی فیس بک پیج سنگی تیل ٹیمپل آپ سے بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں یہاں پہ بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور مجھے بہت مزا آیا آپ لوگوں کے ساتھ تو کیپ ووچ می آن فیس بک لائف اور بہت بہت دھنیواد یوگ یوگ سنستان بچ فور بین وید می تو اب کے لئے میں ودا لینا چاہتی ہوں آپ سے بائی بائی نیکس ٹائم ملتے ہیں دھنیواد